اسلام علیکم ڈوالاف یو ہاں ویلکم بیک ٹویوٹیو چینل آج ہم سیمس ہینے کی بہت ہی شاندار پویم ڈیتھ آف این نیچر لیسٹ کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو اس کو اند تک ضرور دیکھے گا تاکہ آپ کو اس پویم کی اچھے سے سمجھ آ جائے تو سب سے پہلے ہم اس کے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں سیمس ہینے کی یہ پویم 1966 میں پبلیش ہوئی اور اس میں ٹوٹل 33 لائنز ہیں اس کے علاوہ ہم ریلیشنشپ بیٹوین مین اینڈ نیچر پر ڈسکشن کریں گے کہ انسان کا قدرت کے ساتھ کیسا ریلیشنشپ ہے پھر ہم دیکھیں کہ ٹرانسفارمیشن آف آئیڈیاز کے ایک انسنسا چائلڈ ہے وہ جب نیچر کو ابزرب کرتا ہے تو اس کے بعد اس کے جو آئیڈیاز ہیں وہ ایکسپیریانس میں کیسے چینج جاتے ہیں اس کے بعد ہم اس پویم میں دیکھیں گے لاؤس آف چائلڈ ہڈی نسینس کے ایک چھوٹا سا مصوم سا بچہ جب وہ نیچر کو کلوزلی ابزرب کرتا ہے تو اس کے بعد ایک ڈر آ جاتا ہے اس کے دل میں جس کے بعد اس کی مصومیت ختم ہو جاتی ہے پھر لاسٹ پہ ہمارا پوائنٹ ہے میٹافور سیملی یعنی کہ ہم اسے کھول پویم میں میٹافور سیملی کے بہت سارے سیمبلز ہمیں نظر آئیں گے اس پویم کو لائن بے لائن ڈسکس کرتے ہیں تاکہ ہمیں اس پویم کی اچھے سی سمجھ آ جائے پویم کی فرسٹ لائن دیکھ لیتے ہیں آل ایئر آل ایئر مین کے انکلوڈ آل سیزن تمام نیچر کا جو تمام سیزن ہے اس کی بات کی جاری ہے آل ایئر دی فلیکس ڈینک فیسٹڈ ان دی ہارڈ فیسٹڈ یعنی کہ گلنے کی بات کی جاری ہے اور فلیکس فلیکس کہتے ہیں کسی پلانٹ کو یا کسی گراس ٹائپ کسی چیز کو کہتے ہیں آف تی ٹرن لینڈ گرین اینڈ ہیوی ہیڈڈ فلیکس ہیڈ روٹیڈ ہیئر ویٹی ڈاؤن با ہیوڈ سارڈ ڈیلی ایٹس فلٹرڈ ان دی پنشنگ سن اب یہاں پہ بات کی جاری ہے کہ ایک فلیکس ہے ایک پلانٹ ہے جو گاؤں کے بیچوں بیچ بھاری گاز کے وجہ سے اسے یہاں پہ پہلے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے تلاب میں اس کو بھگویا ہوا تھا تانکہ اس کی جو اوپر والی چیز جو اس کے تنی ہوتے ہیں یعنی کہ گرین سائیڈ ہوتی ہے وہ سافٹ ہو جائے پھر انہوں نے کیا بولا ہے کہ ہیوی ہیڈڈ یعنی کہ باری گھاس ہونے کی وجہ سے باری پودا ہونے کی وجہ سے وہ نیچے کی طرف آ رہا ہے فلیکس ہے ڈروٹیڈ دیر ویٹی ڈاؤن با ہیوڈ سارڈ یعنی کہ گرنے سرنے کی وجہ سے اوپر والا حصہ وہ کیا ہے یہاں تو وہ بہت باری ہے یہاں پھر وہ گھل سر گیا ہے جس کی وجہ سے وہ نیچے آ رہا ہے کیوں آ رہا ہے دیلی اٹس فیلٹرڈ ان دی پنشنگ سن یعنی کہ سورج کی گرمی کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ وہ شاید اس کو برداشت نہیں کر سکا اور وہ نیچے آ رہا ہے یعنی کہ طلاب میں وہ ڈوب رہا ہے نیکس دیکھیں جو پوئیٹ کیا کہہ رہا ہے کہ بلو بارڈلز کس کو کہتے ہیں مکھیوں کو کہتے ہیں اب یہ مکھیوں کون سی ہوتی ہیں یہ گرمیوں میں اکثر ہمیں کچھرے پر بیٹھی نظر آتی ہیں یہاں پھر ہم جب عام کھا رہے ہوتے ہیں تو اس کے چھلکوں کے اوپر جو نیلے رنگ کی مکھیاں نظر آتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں بلو بارڈلز تو یہاں پھر ہمیں پوئیٹ کیا کہہ رہا ہے کہ بدبو پانی میں اتنی زیادہ ہو گئی ہے پانی جو ہے وہ پانی جیسے گرین ہو جاتا ہے اوپر سے گندگی کی وجہ سے اس طرح وہ کہہ رہا ہے کہ پانی اتنا گندہ ہو گیا کہ اس کے اوپر ہمیں مکھیاں نظر آ رہی ہیں اب وہاں پہ صرف مکھیاں نہیں ہیں اور بھی کوئی چیزیں ہیں دیکھتے ہیں وہ کیا ہیں اب یہاں پہ وہ کیا کر رہا ہے کہ وہاں پہ صرف گندی مکھیاں نہیں ہیں بلکہ ڈریگن فلائز بھی ہیں اور بٹر فلائز بھی ہیں جن کے اوپر سپورٹ ہیں اور فروگ سپونڈ ڈیٹ گریو لائک کلوٹیڈ وارٹر کلوٹیڈ وارٹر کہتے ہیں جمع ہوئے پانی کو یہاں پہ بات کی جارہی ہے کہ جو ہمارا رائٹر ہے اس کو وہ مکھیاں یا وہ بٹر فلائز اتنی انسپائر نہیں کر رہی ہیں جتنی وہ مینڈک کے چھوٹے چھوٹے جو زائدہ بچے ہوتے ہیں وہ انسپائر کر رہے ہیں کلوٹیڈ وارٹر یعنی وہ جمع ہوئے پانی کی طرح اسے لگ رہے ہیں سپرنگ میں کیا کرتا ہے کہ اسے اٹھا لیتا ہے کناروں میں سے پھر اس کے بعد پوئٹ اپنی بات کر رہا ہے کہ اب وہ کیا کرتا ہے کہ انہوں نے زائدہ بچوں کو اٹھا لیتا ہے کہاں رکھتا ہے اپنے گھر کی کھرکی میں رکھتا ہے اور یہاں پھر سکول کی کھرکیوں میں وہ رکھ دیتا ہے پھر وہ کیا کرتا ہے وہ انتظار کرتا ہے یہاں پھر انہیں دیکھتا رہتا ہے ان کو ابزرگ کرتا ہے یہاں پہ اس نے میٹا فر یوز کیا ہے میس والز وڈیل اس ہاو یہاں پہ اب کیا آگیا ہے ایک کریکٹر آگیا ہے کس کا ایک ٹیچر کا کریکٹر آگیا ہے میس والز اب یہاں پہ جو میس والز ہے جو اس کی ٹیچر ہے وہ اسے بتائیں گی دیفرنٹ فراغ کے لائف سٹائل کیسا ہے ان کا لائف سرکل کیسا ہے نیکس دیکھ لیتے ہیں اب یہاں پہ فراغ کی بہت ساری قسمیں دکھائی گئی ہیں ان کے لائف سرکل کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جو فراغ ہوتے ہیں وہ کس کس طرح کے ہوتے ہیں جو میمی فراغ ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ وہ بہت ساری ڈیفرنٹ آوازیں نکالتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی سینکرو بچے ہوتے ہیں جو گینے بھی نہیں جا سکتے جیسے کہ وہ اگلی لائن میں صاف صاف کہہ رہا ہے کون فراغ انڈے دیتے ہیں کتنے ہنڈرز آف لیٹل ایگز سینکرو انڈے وہ دیتے ہیں فراغ سپاون اب ایسا نہیں ہے کہ ہمیں صرف اتنا ان کے لائف سرکل کے بارے میں پتا چلا ہے اور یہاں پھر اتنا پتا چلا ہے کہ وہ سینکرو انڈے دیتے ہیں بلکہ ہمیں ان سے ویدر بھی پتا چلتا ہے موسم کا بھی پتا چلتا ہے کہ اس کی چینجنگ کے بارے میں بھی پتا چلتا ہے ٹھیک ہے دوپے پیلے رنگے ہو جاتے ہیں اور بارش میں وہ براؤن رنگے ہو جاتے ہیں اس طرح بھی کر سکتا ہے جو یلو رنگ ہے دوپ ہے وہ ہیپینیس کو یاہاں پہ سیمبولائز کر رہے اور جو براون ہے وہ پر اینے دیپریسنگ کو یعنی سیڈنیس کو جو رین آتی ہے جو ریسنا کی کر دیتے ہیں ان کی لاسٹ پیراغراف دیکھ لیتے ہیں اب کیا ہے گرمی کا دن ہے اور یہاں پہ بہت ہی اس نے ڈسکسٹنگ ورڈ یوز کی ہیں یہ ورڈ بہت ہی ڈسکسٹنگ ہے یہاں پہ اس نے ہارڈ ورڈ یوز کی ہیں یعنی کہ جو ہم نے پہلا پیراغراف دیکھا اس میں کیا تھا کہ پوزیٹیویٹی اس نے دکھائی اب یہاں پہ وہ ڈاک ٹون یوز کر رہے ہیں نیگٹیویٹی ہمیں دکھا رہے ہیں گرمی کا دن ہے گھاس کو کیا ہوئے ہیں ان میں بدبو آگئی ہے رینگ کہتے ہیں بدبو کو گھوبر گاؤں کے جو گھوبر کی وجہ سے گھرس کے اندر بہت زیادہ بدبو آگئی ہے اور اس کی وجہ سے کس کو گستا آرہا ہے ان کو بہت زیادہ گستا آرہا ہے انویڈیڈ ڈی فلیکس ڈیم آئی ڈک ڈرو ہیڈز یعنی کہ آپ فراغز ہیں وہ بدبو کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ گصہ آرہا ہے جس کی وجہ سے آئی آئی یعنی کہ چائلڈ پھر چائلڈ کے فیر کی بات کی جارہی ہے جو ہمارا رائٹر ہے وہ ایز اچھلڈ یہاں پہ رپیسینٹ کیا جارہا ہے آئی میں مجھے بدبو آرہی ہے ڈک ڈرو ہیڈز یعنی کہ وہ پھر کیا کر رہا ہے فیر یعنی کہ خوف کے ساتھ وہ چھوپ رہا ہے کس سے فراغ سے یعنی کہ اب یہاں پہ میٹا فر یوز کیا گیا ہے بیس کورس ایزا میٹا فر یوز کیا گیا ہے یہاں پہ اب انہوں نے بتایا ہے جو فراغز ہیں وہ ایک قسم کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں وہ سیٹنگ سٹریٹ بیٹھے ہوئے ہیں بلکل سٹریٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈیم گروس بیلی یہاں پہ یعنی کہ ہیوج بیلی والے جو بڑی بیلی والے مینڈک ہوتے ہیں ان کی بات کی جاری ہے کہ وہ کیسے بلکل سیدھے ہوکے بیٹھ گئے ہیں بیسکلی یہاں پہ جو فراغز ہیں ان کی اپیرنس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ اس وقت کیسے لگ رہے ہیں کہ ان کی جو گردنے ہیں وہ ایسے لگتا ہے جیسے وہاں پہ کوئی کھا لٹکی ہوئی ہے جیسے سیل کی ہوتی ہے اب یہاں پہ ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ جو ہمارا رائٹر ہے جو پوئٹ ہے وہ سکیرڈ ہو گیا وہ ڈر گیا ہے اور وہ ایک کونے میں چھوپ گیا ہے کس سے فراغ سے کیونکہ فراغ وہ ایسے ہیں جیسے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں بلکل سٹریٹ ہوکے وہ اپنی اپنی پوزیشن لے رہے ہیں اور جو ہمارا رائٹر ہے وہ کیونکہ ایک ایزا چال یہاں پہ دکھایا گیا ہے تو وہ بہت زیادہ ڈر گیا ہے اب لاس تری لائنز آپ نے دھیان سے دیکھنے یہاں پہ ریپیٹیشن ہوئی ہے کس کی ہوئی ہے وہ ہم پڑھیں گے تو پتا چلے گا کیا نوٹ کیا ہم نے یہاں پہ کہ تین دفعہ تینوں لائنوں میں آئی 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 آیا ہے یعنی کہ وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں اتنا زیادہ ہو زیادہ ہو گیا ہوں کون جو ہمارا رائٹر ہے وہ یہاں پہ اس کی اینو سینس یہاں پہ کس قدر ڈیمیج ہو گئی ہے یہاں پہ ڈرک ٹون اس نے یوز کی ہے ایزا ہول پوینٹ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے پڑھا کہ سٹارٹنگ میں اس چال کی کتنی اینو سینس تھی اور اب وہ ایکسپینینس لے رہا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ دیکھا ترانسفارمیشن آف آئی ڈی آز دیکھیں ترانسفارمیشن کس کی ترانسفارمیشن ایک فروگ کی ترانسفارمیشن یہاں پہ آئی ہے کہ پہلے وہ یہاں پہ بہت چھوٹا تھا ایک اینو زائدہ بچے کی طرح ہاں میں دکھایا گیا ہے اور اس کے بعد جب اس کی پوزیشن چینج ہوتی ہے اس کو بدبو آتی ہے اور وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے اور یہاں پہ وہ جنگ لڑنے کے لئے تیار ہے وہ اپنی پوزیشن لے رہا ہے سٹریٹ ہو کے بیٹھ رہا ہے آئی ہوپ آج کی یہ انٹریسٹنگ پوائن پڑھنے کے بعد آپ کے سارے ڈاؤٹس کلیر ہو گئے ہوں گے تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی اس کو لائک و سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ میری آنے والے مزید ویڈیو آپ لوگوں کو مل سکیں